تائیوان کے خلاف اور چین آکرامک ہوا ہے کیونکہ جس طرح کی ستیاں ہیں اس میں چین لگتار دھمکی تائیوان کو دے رہا ہے تائیوان کی سیما پر آئے 51 چینیز فائٹر جٹ 25 چینی جٹس نے تائیوان ائر سپیس کا اُللنگھن کیا ہے جو کی جانکاری لگتار ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے کس طرح سے اس ائر سپیس کو وائلٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں بلکہ لگتار یہ دکھانے کے لئے کہ ہم تائیوان میں کبھی بھی اور کتنی بھی طاقت کے ساتھ گھس سکتے ہیں یہ ساف طور پر اس میسج دینے کی کوشش اشوک سر یہ جو ستھیتیاں ہیں چین کی ٹھیک ہے وہ لگتار اس بات میں کیپیبل ہے کہ وہ تائیوان کے ائر سپیس کو بریج کر سکتا ہے وہ کئی بار گھس سکتا ہے اُلنگن کر سکتا ہے وہ دھمکیاں دے سکتا ہے اور جیسا کہ منیش کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ سیدھے سیدھے حملہ نہیں کر سکتا اس کی کئی وجہیں ہیں لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر پہلی بار پہلا اٹیک اگر ہوتا ہے چین کی طرف سے تو تائیوان کی طرف سے پہلا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے کیا تائیوان سیدھے سیدھے آفنس کرنے کے لئے تیار ہے جہاں تک میرا ویچار ہے نا چائنہ اٹیک کرے گا نا تائیوان کیونکہ تائیوان کا بہت ایک سٹریٹیجی کی امپورٹنس ہے آج کے ڈیجیٹل مارکٹ میں ڈیجیٹل مارکٹ پلیس میں اور چائنہ تائیوان اس سمیں جو سیمیکنڈکٹر کا سب سے بڑا سپلایر ہے پوری دنیا کے لئے تو کوئی نہیں چاہے گا کہ تائیوان میں کسی بھی پرکار کی کوئی ایسے یدھ کی ستھی پیدا ہو جس سے کہ یہ پوری کی پوری انڈسٹری ہے یہ کسی خطرے میں آ جائے اور یہ آ جائے گی اور کوویٹ کے دوران ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کس پرکار سیمیکنڈکٹر کی سپلایر میں کمی آئی اور پورا کا پورا بہت سارے سیکٹرز انڈسٹریل سیکٹرز اس سے ایفیکٹ ہوئے اور تو جہاں تک میرا سوچنا ہے کم سے کم اگلے کچھ سالوں میں تو یہ تائیوان سرکشت ہے اس کی پوزیشننگ کی وجہ سے اس مارکٹ میں جو اس کی پوزیشننگ ہے اس کی وجہ سے اور جب تک امریکہ چائنہ بھارت اور باقی کئی دیش جو اس سمیں جنہوں نے اپنا سمیکنڈکٹر انڈسٹری میں اپنا ایک انویسمنٹ شروع کیا ہے اس چیز کو اس کے مہتو کو سمجھتے ہوئے تو جب تک یہ خود ایک آتمندر بھرتا کی کاغار پر نہیں پہنچ جائیں گے تب تک میرے ویچار سے تائیوان کے اوپر کوئی حملہ ہوگا نہیں لیکن یہاں کوشش کی جا رہی ہے چین کو لے کر چین کو ایک میسیج دینے کی اور یہ چین بھی سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے یوروپینز بھی اب خاص طور پر شاپلی بوسٹ کر رہے ہیں اپنا ڈیفنس کو لے کر باقی دیشوں کے ساتھ جو ڈرلز کر رہے ہیں وہ ایک بڑا میسیج چین کو دینے کی بھی کوشش ہے